بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین اور ناظرین دوستو اس ویڈیو میں آج ذکر کریں گے کہ خواب میں چہرہ دیکھنے کی کیا تبیح ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں چہرے کو جیسا کہ تھا اس سے زیادہ خوبصورت دیکھے دلیل ہے کہ اس کا مرتبہ اور زندگی زیادہ ہوگی اگر اپنا چہرہ برا اور ناخوش دیکھے تو اس کا مرتبہ کم ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے چہرے کا رنگ سرخ اور پاکیزہ دیکھے دلیل ہے کہ روح شناس ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس کا چہرہ سفید ہے تو دین کی قوت پر دلیل ہے اگر دیکھے کہ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہے دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اگر سیاہ ہے تو خلقت میں رسوہ ہوگا اگر دیکھے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہے اور کپڑے سفید ہیں دلیل ہے کہ اس کے لڑکی پیدا ہوگی اور اگر دیکھے کہ اس کا چہرہ سیاہ اور گرد آلود ہے دلیل ہے کہ وہ مشرق ہوگا پر اگر دیکھیں کہ اس کا چہرہ خون آلود ہے یا اس کے چہرے سے زرد آب نکلتا ہے اور اس کے چہرے پر زخم نہیں ہے دلیل ہے کہ اس کے مال کا نقصان ہوگا اگر دیکھیں کہ اس کا چہرہ کج ہو گیا ہے تو یہ اس کے حال کی تباہی پر دلیل ہے اگر دیکھیں کہ اس کے چہرے پر خال ہے تو دلیل ہے کہ کرزدار ہوگا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اپنے چہرے کو خواب میں پانی یا شیشے میں خوبصورت دیکھیں یا کوئی کہے کہ تہرہ چہرہ خوبصورت ہے دلیل ہے کہ اس کا کام نیک ہوگا اور اگر برا دیکھیں تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے اگر دیکھیں کہ اس کا چہرہ سرخ ہے دلیل ہے کہ اس کی کسی سے بحث ہوگی اور غصہ کھائے گا اور اگر اپنا چہرہ سپید اور روشن دیکھیں دلیل ہے کہ عبادت کی تعفیق پائے گا اور اگر اپنا چہرہ سیاہ دیکھیں تو غم و فکر پر دلیل ہے اور کفر کا خوف ہے اگر اپنے چہرے پر زخم دیکھیں دلیل ہے کہ اسی قدر غم و اندوہ کھائے گا اور اپنے چہرے پر خراج دیکھیں دلیل ہے کہ اس کا کام اور چودھر میں خلل پڑے گا اگر اپنے دو چہرے دیکھیں دلیل ہے کہ منافق ہوگا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں چہرہ دیکھنا آٹھ بجا پر ہے شرف بزرگی زلط اور حکارت کاموں کا انتظام دین اور دیانت فکر اور رسوائی قرض نیکی عبادت کی توفی جزاکم موسیقی